بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد الرسول اللہ علیہ الرسول کریم اما بعد اس کے بعد سور فرقان شروع ہوتی ہے سور فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کا مضمون بیان فرمایا کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کافروں کو ہوتا تھا اس میں ایک اعتراض ان کو یہ بھی تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہیں سودا سلوک بھی خریدتے ہیں یہ کیسے نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو انسانوں میں بھیجا ہے انسان بنا کر بھیجا ہے ان کو فرشتہ نہیں بنایا یہ جواب اللہ نے بارہا دیا ہے بارہا سمجھایا اس کو تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کیونکہ ہم بھی بہت سے مرتبہ اس کا یقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول جو ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں یعنی انسانوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں جیسے یہ قاتل آتا ہے کہ رسول جو ہے کہ وہ نور ہیں انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نور ہے ٹھیک ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ بلکل بھی انسان نہیں ہے دو نمبر فرق ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے انیس ماں پارہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے اس کے بلکل پہلے پیج پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بہن فرمائی ہے وَقَالَ الرَّسُّ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَعْلَيْتَ نِتَّخَلْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا کہ قیامت کے دن گناہگار یہ اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے جیسے ہوتا ہے نا آدمی افسوس کے اندر ہاتھ کو اتنے کترنا شروع کر دیتا ہے افسوس کرتے کرتے اتنا افسوس بڑھے گا اس کا اتنا افسوس بڑھے گا کہ اپنی انگلیوں کو چبا جائے گا اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا اس کو اندازہ نہیں ہوگا اتنا اس کو افسوس ہو رہا ہوگا اور کس بات پر افسوس کر رہا ہوگا وہ اس بات پر افسوس ہوگا کاش کہ میں رسول کے ساتھ دوستی کیا ہوتا رسول کے رستے کو میں نے فالو کیا ہوتا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اور اس کے بعد کیا کہے گا يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا وہ کہے گا کاش کہ میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی ہے کہ آدمی وہاں جو افسوس کرے گا اس کا یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا یہ بہت عجیب بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے وہ اس حوالے سے کہ انسان دنیا کے اندر جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں جس کے ساتھ اس کا لیندین ہے جس کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے یا کہنا سنا آپ جو بھی کہنے معاشرت جس کے ساتھ ہوگی اس کے اسباب اس کی جو ہے عادات و عطوار انسان ضرور اقیاء کرتا ہے یہ قجیب اللہ تعالیٰ نے صفت انسان کے اندر رکھی ہے انسان کو دیکھیں کہ اس سے جو ہے نا آپ اس طرف جائیں تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا آپ نے یہ بات سنی ہوگی انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں سب نے جو ہے نا بکریاں چرائی ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنے عظیم شان مشن کے لئے بھیجا ہو جتنا اتنا عظیم کام جن کو دے کر بھیجا ہو ان کو بکریاں چرائی ہیں پر لگا دیا اللہ تعالیٰ یہ بکریاں چرانا یہ ان کی ترویت کے لئے ہے نبی کی ترویت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اور دوسری بات علماء اس میں بیان فرماتے ہیں کہ بکریوں کی وجہ سے جو بکریوں کی جو عادات ہوتی ہیں وہ عادات انسان کے اندر آتی ہیں یعنی نرم مزاجی اور نازک طبیعت جو ہوتی ہے آرام سے اور آپ دیکھیں بکریوں کے مقابلے بکریوں جو نا دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بہت نرم و نازک ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر ریور بھاگ رہا ہوگا تو آپ ان کو جو نا زور سے مار بھی نہیں سکتے ٹانگ ٹوٹ جائے گی اس کی اور آپ اس کو زیادہ غصر بھی نہیں کر سکتے یعنی مطلب یہ کہ ان کو ایک ساتھ لے کے بھی چلنا ہے ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ صفت پیدا کرنے کے لئے بکریوں کو چروائیا ان سے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو آدمی جن جانوروں کا مالک ہوتا ہے یا جن جانوروں کے ساتھ اس کا زیادہ رابطہ ہوتا ہے اتنا بیٹنا ہوتا ہے ان جانوروں کی عادات اس کے اندر آ جاتی ہے آدمی کے اندر جانوروں کی بھی عادات آ جاتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوگا لیکن یہ کہ یہ فیکٹ ہے کہ یہ جو دوسرے جانوروں کو جو چرانے والے ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ ان کا یہ لیندین ہوتا ہے ان کے اندر مزاج میں سختی اور درشتی ایک قسم کی آ جاتی ہے اسی طریقے سے بکریوں کے ساتھ ڈیل کرنے والے کے اندر وہی مسکنہ طبیعت کے اندر عاجزی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ قیامت کے دن آدمی اس بات کا افسوس کرے گا کاش کہ میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا کیوں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا لَقَدْ أَوَدْلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاعَنِي فرماتے ہیں کہ اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا عَنِ الذِّكْرِ اللہ کی یاد سے بَعْدَ اِذْ جَاعَنِي بعد اس کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت مجھ تک پہنچ چکی تھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان دوستی کی وجہ سے اسلام سے بھی حد دو بڑھتا ہے اسلام سے اور حق بات سے انسان ہاتھ دو بڑھتا ہے اور یہ بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بیجا ہم کسی کی حمایت کرتے ہیں اور کسی کی طرفداری میں جاتے ہیں محض اس وجہ سے کہ یہ میری پارٹی کا ہے یہ میری زبان بولنے والا ہے یہ میرے گاؤں کا رہنے والا ہے یہ میرے ملک والا ہے یہ اس طرح کی جو بیجا طرفداری کرتے ہیں وہ اسی زمنے میں آتی ہیں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ حق بات کیا ہے کون کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی طرفداری کیوں طرفداری کا مقصد کیا ہے اس لئے کہ یہ میرا آدمی ہے میری پارٹی کا ہے میری زبان والا ہے لَقَدْ أَضَلَّنِ عَنِ الْلِكْرِ بَعَدَ اِزْجَاءَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولًا اور انسان جو انہا شیطان تو یہ ظلیل کر کے رکھے گا شیطان جو انسان کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری دوستی غلط آدمیوں کے ساتھ ہو گئی غلط عقیدے والوں کے ساتھ ہو گئی غلط طرح کے طور طریقے والوں کے ساتھ ہو گئی تم بھی وہی طور طریقے اپنا لوگے اور ایک موقع آئے گا کہ ان کے عقائد تمہارے عقائد بن جائیں گے اور ان کی زبان تمہاری زبان بن جائے گی جو جملے وہ کہیں گے وہی جملے تمہاری زبان سے نکلیں گے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرو کیوں کہ دوستی کے اوپر میں آپ کو بتاتا یہ واقعہ جوانا اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بیان فرمایا سور صافات کے اندر کیسے جوانا وہاں دو دوست ہیں دو دوستوں کی جوانا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک دوست جوانا ایک دوست کو جوانا وہ تانہ دیتا ہے کہ میں تو کیسا آدمی ہے تو بلیف کرتا ہے ان چیزوں میں یہ سی چیزیں تو مجھے تو مزاق لگتی ہے مرنے کے بعد کوئی اٹھے گا کوئی کوئی ایسی چیز ہوگی کوئی اٹھائے آج تک مرنے کے بعد تو ان چیزوں میں بلیف کرتا ہے میں تو چوزے بہت سمارٹ سمجھتا تھا تو بھی ایسے ہی نکلا دنیا کے اندر ان کی یہ گفتگو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہاں جائیں گے وہاں جانے کے بعد جو ہے نا وہ دوست جو جب جنت میں پہنچ جائے گا اس کو دوست کی یاد آئے گی کہ بھر میرے ساتھ ایک ہوتا تھا جو مجھے یوں یوں کہا کرتا تھا پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پورا منظر کھینچا ہے کہ وہ کیسے پھر وہ اپنے دوست کی تلاش پہنچ جائے گا تو دیکھے گا وہ جہنم کے بیچ پہ پڑھا ہوا ہے فَتَّلَا فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ عَالَةَ اللَّهِ اِنْكِتَّ لَتُرْدِينِ عجیب اللہ تعالیٰ نے منظر کھی جائے یہ دیکھیں دوستی کی وجہ سے جو ہے نا انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ نیک لوگوں سے جن کی دوستی ہوتی ہے تو یہ قیامت کے دن یہ نیک لوگ اپنی دوستوں کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائیں گے اس وجہ سے جو ہے نا علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان کچھ نہ کر سکتا ہو تو کم از کم اتنا کر لے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا کریں اگر عامال کے اعتبار سے وہ کچھ کم بھی ہو تو کم از کم اتنا کر لے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھا بیٹھا کریں نیک لوگوں کے ساتھ رہا کریں ایسے ہی نہیں کہ اللہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک گھڑی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے اور ان کا مشہور شیر آپ کو یاد ہوگا صحبتِ صالح ترہ صالح کنت صحبتِ طالح ترہ طالح کنت جیسی صحبت اختیار کرو گے جیسی دوستی اختیار کرو گے ویسے ہی تم بھی بن جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی نے یہ منظر اس میں برائم فرمایا اور کچھ آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے شکایت کریں گے ہماری اور کہیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اندازہ لگائیے کیسے واضح الفاظ ہیں اور اس میں جو ہے نا کسی کی تعویل کی بھی ضرورت نہیں کسی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں سیدھا سیدھا آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا کہا جا رہا ہے اس میں کتنی زبردست وارننگ ہے ہمارے لئے اور کتنا ہی ہماری لا پروائی ہے قرآن کے ساتھ سال بھر ہم کیا سلوک کرتے ہیں قرآن کے ساتھ جزدانوں میں تو رکھا جاتا ہے خوشبو بھی لگائی جاتی ہے اچھے جزدانوں میں اس کے مقمل کے جزدان بنائے جائیں گے سب کچھ ہوگا لیکن جہاں پڑھنے کی بات آئے گی اس کو سمجھنے کی بات آئے گی اس پر عمل کرنے کی بات آئے گی اس کی تصریح الفاظ کرنے کی بات آئے گی وہاں پہ جنہاں ہمارا کوئی تعلق نہیں قرآن سے بس اسی پہ اقتفاق کیے بیٹھے ہیں کہ جو کچھ ہم نے بچپن میں سیکھ لیا ماباپ نے جو کچھ سکھا دیا مسجد بھیج دیا بس وہی کافی اندازہ لگائی ہے اللہ تمہارا کو تعالیٰ قیامت کے دن اگر آپ سے یہ پوچھ لے کہ تم نے اپنی زندگی کے لئے تو ہزاروں قسم کی ڈگریاں حاصل کر لی سالہ سال اس کے لئے لگا دیئے میرے کلام کے لئے کتنا وقت دیا اگر اللہ سے یہی ایک سوال کر لے کہ تم اس کا تناسب بتاؤ کیا پرسنٹیج بنتا ہے اس کا انسان کتنے کتنے پیسے دے کر ڈگریاں حاصل کرتا ہے ہر سمسٹر کے ہزاروں ڈالت دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن کیا ہم نے قرآن کو بھی اتنا وقت دیا ہے قرآن کو بھی کبھی ہم نے سکھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہم قرآن کو صحیح بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربقار یقرع القرآن والقرآن یلعن کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن خود ان پر لانت کرتا ہے اب اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں قرآن کے لانت کرنے کا کیا مطلب ہے اس کے دو واضح مطلب ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت آپ جھوٹ بولنے والوں میں ہیں آپ خود اپنے اوپر لانت بھیج رہے ہیں اور ایسی کئی چیزیں ہیں اور دوسرا مطلب علماء بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر نہ پڑھنا کیونکہ عربی زبان بہت بہت ڈیلیکٹ لینگویج ہے ذرا سا اس کے تغیر کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتے ہیں آپ عربی زبان کے بلکہ کسی بھی زبان میں دیکھ لیں انگلیز زبان میں بھی اردو زبان میں بھی آپ کو ہر زبان میں مل لائے گا جہاں کھینچنا ہو وہاں نہ کھینچیں جہاں نہ کھینچنا ہو وہاں کھینچ دیں معنی بدل لاتے ہیں معنی بدل لاتے ہیں کسی بھی زبان میں آپ دیکھ لیں اور قرآن مجید کو ہم رات دن پڑھتے بھی ہیں تو کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کی فکر کی کہ میرا قرآن صحیح ہے میں صحیح پڑھتا ہوں کی نہیں کبھی کسی سے چک کروایا کبھی کسی کو یہ کیا یہ ذمہ داری ہے ہماری اور بہت سے حضرات ہماری یہ بھی ہوں گے کہ کچھ اس بات پر بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئے چلو ہمارے بچے پڑھ لائیں ہم نہیں پڑھ سکے ہمارے بچے پڑھ لائیں یہ بچوں کی ذمہ داری والی بات نہیں ہے یہ انڈیویجوال کی ذمہ داری ہے ایفری انڈیویجوال is responsible اللہ کے سامنے آپ کو اپنا جواب دینا ہوگا اولاد کا جواب تو دینا ہی ہوگا اس کے ساتھ اپنا بھی جواب دینا ہوگا تم نے کیا کیا تم نے کتنا سیکھا اللہ یہ پوچھے گا اور یہ بالکل حشر میں سب کے سامنے ہوگا یہ سوال جاؤ اسی لیے اس کی فکر کرنے ضروری ہے اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق کو بڑھانا ضروری ہے پڑھنے کے حوالے سے اور اگر ہم پڑھتے ہیں ما شاء اللہ تو اس کا ترجمہ دیکھیں اس کی تفسیر دیکھیں اس کو سمجھیں اس کے اوپر عمل کریں اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں یہ سارے اس کے درجات ہیں اس کے لیولز ہیں پرانے مجید کے اور کوئی آدمی جو ہے نا ایک ہی درجہ پر قنات کر کے نہ بڑھ جائے کہ بھئی میں قرآن تو پڑھتا ہوں بس پڑھتا ہوں تو کوئی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو سمجھنے کے اس پر عمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں تو اس سے انسان اپنے جائزہ لے اور موازنہ کرے قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھے اور اپنی زندگی کو سامنے رکھے اور ایک جسے کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھیں کہ کہاں کونسی کمی اور خامی ہے جو ہماری زندگیوں میں یہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کے توفیق اطاف رمائے مواقع دعوانا الحمدلہ